موسیقی تحریکی ادم اعتماد کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت بنی گالا میں اہم مشاورتی اجلاس ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ارکان کے ووٹ کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ زیر اطلاعات فواد چوہدری نے ٹوئٹ کیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس فائل کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید آج وزیراعظم عمران خان کو سندھ میں گورنر راج کی سمری پیش کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے تصدیق کر دی دوسری جانب سندھ میں گورنر راج کے معاملے پر وزارت داخلہ نے آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا سندھ میں گورنر راج کا امکان سندھ ہاؤش اسلامباد سے حکومتی ایمینیز نامعلوم مقام پر منتقل سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت کو سیول انٹیلیجنس ایجنسی نے ارکان کی منتقلی کے بارے میں آگاہ کر دیا اطلاع کے مطابق حکومتی ارکان کو سندھ منتقل کیا گیا ہے سیول ایجنسی نے کہا کہ حکومتی ارکان کو صبح صویرے مختلف گاڑیوں میں لے جایا گیا ذرائع کے مطابق تین خواتین ایمینیز کو گزشتہ رات سکھر منتقل کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سندھ میں گورنر راج کی تجویز کی مخالفت کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ میں گورنر راج کی تجویز کے حق میں نہیں ہوں پارلیمنٹ کے محافظوں سے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے تو کہا جائے گا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مرسا کے جمہوریت کی روح کے منافع ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقتدار کی حوث میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے والوں کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے طریقہ انصاف کے جہانگیر ترین گروپ کے ارکان اسمبلی کا آج لاہور میں مشاورتی اجلاس اہم فیصلہ متوقع جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی رہنما آن چودری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اجلاس میں تمام ارکان مستقبل کی حکمت عملی پر تجاویز دیں گے اجلاس جہانگیر ترین کی رہائش کا پر آج رات ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اجلاس کے دوران لندن میں موجود جہانگیر ترین سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوگا کورنر سندھ عمران اسمائیل کی جہانگیر ترین سے رابطے کی کوشش نہ کام ذرائی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کورنر سندھ عمران اسمائیل کی جہانگیر ترین سے بات نہیں ہو سکی ذرائی نے بتایا کہ ترین گروپ سے مسلم لگنون کے رہنما پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز ملاقات کر چکے ہیں ترین گروپ سے حکومت مخالف شخصیات کی ملاقاتیں مسلسل جاری ہیں ذرائی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جہانگیر ترین گروپ نے حکومتی شخصیات سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لگنون نے حکومت کے خلاف اسلام آباد کی جانی مارچ کے لیے پلان کو حتمی شکل دے دی رہنما مسلم لگنون اویس لگاری کا کہنا ہے کہ مسلم لگنون کا مارچ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا کافلہ چوبیس مارچ کی صبح لاہور سے وفاقی دلالحکومت کے لیے روانہ ہوگا ناراض حکومتی عراقین نے وزیراعلا پنجاب کے استیفے کا الٹی میٹم دے دیا حکومت کے جانب سے اپنے ناراض عراقین اسمبلی کو منانے کی کوششیں جاری ذرائع کے مطابق حکومتی وفد آج وزیراعظم عمران خان کو بھی اس معاملے پر بریفنگ دے گا سابق وزرائع آزم راجہ پرویز اشرف شاہد خاکان اباسی اور یوسف رضا گلانی نے سندھ ہاؤس پر ایکشن کی صورت میں حکومت کو خبردار کر دیا یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاکان اباسی نے کہا سندھ ہاؤس میں آج رات پولیس کردی کی گئی تو ذمہ دار عمران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے اسلام آباد انتظامیاں خبردار رہے اور سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے سابق وزرائع آزم یوسف رضا گلانی اور پرویز اشرف کو احتساب عدالت سے ریلیف مل گیا سابق چیرمین آگرہ توکیر صادق کی غیر قانونی تقروری کا ریفرنس نیاب کو واپس نیاب ترمیمی آرڈیننس کے تحت چیلنج کی گئی سابق وزیر اعظم یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف کے خلاف احتساب عدالت ٹرائل چلانے کا اختیار نہیں رکھتی نون لکھ کے رہنما شاہید خاکان عباسی نے حکومت کو خبردار کیا ہے سندھ میں گورنر راج لگا کر دیکھ لیں پورا ملک جیم ہو جائے گا سابق وزیر اعظم شاہید خاکان عباسی نے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چوری شدہ الیکشن سے آنے والی حکومت نے عوام کے حالت بد سے بدتر کر دی ہے وزیر اعظم دھمکا رہے ہیں کہ پارلیمان میں نہیں جانے دوں گا پارلیمان جائیں گے اور آئینی طریقے سے ووٹ دیں گے وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی پرڈیوسر جمائمہ گولڈ سمیتز زخمی ہو گئی زخمی ہونے کی اطلاع جمائمہ نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ کے ذریعے مدانوں کو دی پاکستان میں پانچویں لہر کے دوران کورونا وائرس کی کیسز میں مسلسل کمی ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں سنتالیسویں نمبر پر آ گیا گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کیسز کی شرعہ ایک فیصد سے کم ریکارڈ مزید سات کورونا مریض زندگی کی بازی ہار گئے پاک آسٹریلیا وائٹ بال سیریز پنڈی سے لاہور منتقل اسلام آباد میں موجودہ صورتحال کے پیشے نظر پاکستان آسٹریلیا وائٹ بال سیریز کی راول پنڈی سے لاہور منتقلی کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے حکومتی اداروں کی جانب سے ایڈوائز آنے کے بعد فیصلہ کیا تین ونڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ انتیس مارچ کو ہوگا